یقین نہیں آتا کہ آپ اتنی بڑی بچی کی ماں ہے بس جی یہ تو قسمت کی بات ہے ویسے آپ کس کام سے آئے تھے میں آپ کے پروس میں نہیں آیا ہوں پروسوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں اس لیے پوچھنے آگیا بہت اچھا کیا آپ آئے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے علاوہ اس دھر میں کون کون رہتا ہے میں ہوں میری بیٹی ہے اور میرا داماد شرفو شرفو آپ کا داماد ہے وہ جو گارڈن میں گھاس کاٹتا ہے اصولاً تو اسے گھاس ہی کاٹنی چاہیے تھی مگر میری بیٹی کا شوہر ہے بہت افسوس ہوا یہ بات سن کر اتنی پیاری بچے کی زندگی پر بات ہوگی بس ساجد جی قسمت کی بات ہے بہت دکھ بری داستان ہے میری خیر جو ہوا سو ہوا اب کہہ بھی گیا سکتے ہیں دراصل میں آب ہی سے ملنے آیا تھا اب مجھے اجازت دیجئے میں چلتا ہوں ساجد جی آتے جاتے رہیے گا اب کام آئیں گے آپ میں کل پھیرا جاؤں گا اگر آپ کہیں تو میں انتظار کروں گے آجو آجو جیدے کیا ہوں گا آجو 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 شش ادھر آو وہ ہوا کیا ہے ادھر آو نا بات تو بتاؤ یار ادھر تو آو یار کیا ہوا ہے ادھر آو نا آجو 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 یار کیا ہوا ہے یار یہ جگہ ٹھیک ہے یار بات تو بتا یار بات بتانے والی نہیں ہے تو پھر کیوں بتا رہا ہے مجھے جانے یار نہیں سنو تو صحیح یار میں کیا بات بتاؤں یار میں تو بات بتانے سے پہلے شرم سے پانی پانی ہوئے جا رہا ہوں یار یار جلدی بتا دے مجھے بھی بڑی ٹینشن ہو رہی ہے ایسی کیا بات ہے یار بس یاری گھر کی عزت کا مسئلہ یار ہاں ہمارے گھر پہ ساتھ والے گھر نے نظر رکھی ہوئی ہے وہ نہیں یار ساتھ والے گھر کے مالک نے ہمارے گھر پہ نظر رکھی ہوئی ہے وہ خریدنا چاہ رہا ہے ہمارا گھر یار وہ نہیں ہاں وہ نا بڑی بیگم صاحبہ جو ہے نا ہاں کیا بکواس کر رہا ہے میں تیرا مو توڑ دوں گا ہاں ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ان پہ لائنیں مار رہا ہے یار لائنیں مار رہا ہے ہاں اور بیگم صاحبہ بھی آگے سے صحیح سن رہی ہے مجھے تو یہ فکر ہوئے جا رہی ہے کہ تُو کیا لوگوں کو کہے گا کہ یہ میرے سٹیپس ہو سرے یار وہ ہے میں بکواس میں یہی تو کہہ رہا ہوں اس کا حل کو سوچو یار بڑی پریشانی لگی ہوئی ہے اور میڈم بیخ خوش ہو کہ ان کی باتیں سن رہی ہے حساس کے ہاں میڈم کو حسنا نہیں چاہیے بات شریوس کرنی چاہیے ہاں ہاں موسیقی